اسلام علیکم ایم کلینیکل ڈائیٹیشن آئیشہ ناصر اور آج کی اس ویڈیو کا مقصد پھلوں اور سبزیوں کے فوائد کے حوالے سے ہے پھل اور سبزیاں بہت زیادہ ہم انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں بچے سپیسیفکلی پھلوں کا اور سبزیوں کا استعمال نہیں کرتے ایک اور چیز جو میں نے پاکستان میں دیکھی ہے کہ ہم بچوں کو جب ویننگ پریکٹسز یعنی سالٹ فوڈ جب ان کو انٹریڈیوز کرانا شروع کرتے ہیں ہم پھلوں پر بہت زیادہ فوکس رکھتے ہیں میش بنانا دے دیں گے فوٹس کا جوس دینا شروع کر دیں گے لیکن ہم سبزیوں کا استعمال بچوں کو نہیں کراتے اور اگر کرائیں بھی تو صرف آلو کا استعمال کرا رہے ہوتے ہیں باقی بچوں کو سبزیاں کھانے کی عادت نہیں ڈالتے جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں انہیں سبزیاں کھانے کی عادت نہیں ہوتی نہ تو سالن کی فارم میں نہ سالات کی فارم میں اور سالات بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی لائف سٹال میں ہم سالات کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے کم از کم پانچ کپ سالات ہمیں دن میں استعمال کرنا چاہیے اور ہم دن میں دوپہر کے کھانے کے ساتھ زیادہ زیادہ آدھا کپ لے لیا رات کے کھانے میں ویسے ایک مت پھیلی ہوئی ہے کہ سالات کھانا ہی نہیں ہے پاکستان میں کہ رات کے کھانے کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ سالات نہیں کھانا چاہیے جو کہ بالکل غلط ہے تو بیسکلی ہمارا سبزیوں کا استعمال پورے دن میں کم ہے سبزیاں جو ہیں سبزیاں اور پھل دونوں انٹائے آکسیڈنٹس کا بہت اچھا سورس ہیں ہمارے جسم کے اندر جو کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں زہریلا مواد خارج ہوتا ہے کوئی سپیسیفکلی اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو آکسیڈیٹیو سٹریس یعنی کہ زہریلا مواد زیادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو بیلنس کرنے کے لیے جس کو باڈی سے فلش آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں انٹائے آکسیڈنٹس چاہیے ہوتے ہیں اگر یہ زہریلا مواد جو کیمیکل ریاکشنز کی نتیجے میں خارج ہوتا ہے اگر یہ زہریلا مواد باڈی میں جمع ہوتا رہے تو بہت ساری بیماریاں پرٹیکولرلی کینسر کی وجہ بن سکتی ہے سبزیوں اور فروٹ کا استعمال ایک تو اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے انکلیوڈنگ کینسر بچاتا ہے اس کے علاوہ جو اگر ہم سبزیوں کی سپیسیفکلی بات کریں تو سبزیوں کے اندر فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے فائبر جو ہوتا ہے وہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے سپیسیفکلی اگر میں بات کروں تو جتنی گرین لیفی ویجٹیبلز ہیں جتنی ہرے پتے والی سبزیاں ان کے اندر فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہے ہرے پتے والی سبزیاں یعنی فائبر رچ ویجٹیبلز جو ہیں وہ ایک تو یہ کہ آپ کو فیلنگ آف فلنس دیتی ہیں آپ اگر سبزیوں کا استعمال سناک میں کر لیتے ہیں یا آپ لنچ میں سبزیوں کا ایک پورا بال کھا لیتے ہیں تو آپ کو بھوک کم لگتی ہے فیلنگ آف فلنس کافی دیر تک رہتی ہے آپ کو پانچھے بجے تک بھوک نہیں لگتی جس کی وجہ سے ویٹ لاؤس میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے لیول آپ کا بڑے گا لیول نیچے آئے گا کولیسٹرول کو نیچے لانے میں یہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کا شوگر کا مسئلہ ہے جن لوگوں کو ڈیابیٹیز کا مسئلہ ہے یہ شوگر لیول کو نیچے لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے شوگر کو مینج کرنے میں شوگر انفرچنیٹلی ایک ایسی بیماری اگر کسی کو ہو جاتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ڈائیٹ سے مینج کر سکتے ہیں ہم ڈائیٹ سے کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ سٹیبل رہے آپ کا شوگر لیول بڑھے رہا سو گرین نیفی ویشٹربلز یا ساری ہی سبزیاں جو ہیں وہ شوگر لیول کو مینٹین کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں شوگر لیول کو مینٹین رکھتی ہیں اس کے علاوہ کونسٹیپیشن یعنی کبز کے مسئلے کے لیے فائبر چاہیے ہوتا ہے جو لوگ اور سپیسیفکلی بچے سبزیاں نہیں کھاتے تو پھر ان میں کونسٹیپیشن کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے کونسٹیپیشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ it's mother of all diseases یہ تمام بیماریوں کی جڑھ ہے اگر کسی کو کبز کا مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ بعد میں بواسیر اور بہت سارے ڈائیجسٹیف ایشوز کو لے کر آ سکتا ہے اس کو انیشل سٹیج پہ ہی ریزولف کر لینا چاہیے فائبر جو ہے وہ کونسٹیپیشن کے لیے بہت اچھا ہے سبزیوں کا استعمال کونسٹیپیشن سے بچاتا ہے دن میں کم از کم آپ نے 3 کپ کم از کم اگر استعمال کرنی ہے تو 3 کپ ضرور استعمال کرنے ارنا 5 کپ آپ نے استعمال کرنے ہی کرنے اور میکسیمم 7 کپ استعمال کرنے چاہیے لیمون ضرور سبزیوں پر نچھوڑ لیں کیونکہ کچھ سبزیوں میں آئیرن وغیرہ ہوتا ہے اور آئرین کی absorption کے لیے وائٹمنس ہی ہمیں چاہیے ہوتا ہے لیمو ویسے بھی skin کے لیے بہت اچھا ہے اگر ہم سبزیوں کی بات کریں ان میں بہت سارے nutrients ہوتے ہیں بہت سارے وائٹمنس ہوتے ہیں جو ہماری skin کے لیے بہت اچھے ہیں ہمارے blood pressure کو maintain کرنے میں بھی بہت مددکار ثابت ہوتے ہیں heart health کے لیے بہت اچھے ہیں digestion کے لیے بہت اچھے ہیں جو سے گاجروں کے بات کی جائے وہ آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے particularly اگر آپ سبزیوں کا استعمال زیادہ بڑھاتے ہیں آپ کو جو کچھ ہی عرصے میں چیزیں نظر آنا شروع ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ آپ کی skin بہت اچھی ہو جائے گی اس کے لیے بہت کانسٹیپیشن کا مسئلہ ریزولف ہو جائے گا اب اگر ہم fruit کی بات کریں fruit کم از کم دن میں دو کھانے چاہیے ہیں زیادہ سے زیادہ چار fruit کا استعمال ضرور کرنے ہیں fruit juices نہیں لینے fresh fruit juice بھی اگر آپ لیتے ہیں specific vitamin بڑھا دیا جائے پھر آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ fruit juices کا کوئی ایساچ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ کے sugar level کو high کر دیتے ہیں اور fiber اس میں ہوتا نہیں ہے fiber جو ہے وہ fruits کے اندر موجود ہوتا ہے اگر انہیں چھلکے کے ساتھ لیا جائے اگر انہیں raw form میں لیا جو ہے juice بنا کے لیں گے تو پھر fiber سارا کا سارا پیچھے رہ جائے گا اس کے پلک میں رہ جائے گا juice کے اندر کسی قسم کا کوئی fiber موجود نہیں ہوتا so fruit کا استعمال جو ہے وہ دن میں دو دفع کریں کوشش یہ کریں کہ یا تو نہار مو کو fruit لے لیں اٹھتے ساتھ یہ ایک cup watermelon کا ایک cup melon کا ایک پیچھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں تو ناشتے کے دو سے تین گھنٹے کے بعد گیارہ بجے کے قریب گیارہ سے بارہ کے درمیان آپ fruit کا استعمال کر سکتے ہیں ورنہ دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے درمیان میں fruit کا استعمال کیا جا سکتا ہے fruit chart کا fruit salad کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اوپر آپ نے چینی نہیں ڈال دی milkshakes بچوں کے لیے بہت اچھے ہیں smoothies بچوں کے لیے بہت اچھے ہیں جن کا weight loss کا concern ہے وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ کا بچہ fruit نہیں کھاتا پھر اس case میں آپ بچوں کو fruit juices کا استعمال جو ہے وہ شروع کرا سکتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ ان بچوں کی جو fruit اور vegetables نہیں کھاتے تو یا اگر کوئی بڑا بھی fruit اور vegetables نہیں کھاتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم form change کر سکتے ہیں جیسے اگر کسی کو fruit پسند نہیں ہے تو ہم اس case میں smoothies کا shakes کا fruit trifle کا استعمال کرا سکتے ہیں یا fruit juices بھی اس case میں دیے جا سکتے ہیں although اس کا اتنی زیادہ فوائد نہیں ہوں گے جتنا اگر آپ raw form میں fruit کھاتے ہیں تو فوائد ہوں گے لیکن کچھ نہ کھانے سے کچھ کھانا بہتر ہے تو آپ fruit juices کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو سبزیاں آپ wraps کی form میں دے سکتے ہیں روٹی لے لیں یا سلاعت کا ایک پتہ لے لیں اس کے اندر پیاز, ٹیمارٹر, کھیرے, گاجروں کے slices لگا لیں کباب, ٹکا, باربیکیو جو بچے کو پسند ہے یا آپ کو پسند ہے وہ لگا کے ایک wrap سا بنایا جا سکتے ہیں vegetable کی serving بھی آپ کی کافی حد تک پوری ہو جائے گی اور again کچھ نہ کھانے سے کچھ کھانا بہتر ہے اسی طرح vegetable soup بنا سکتے ہیں soups بہت اچھی option ہے ایک تو وہ taste buds کے لیے بھی بہت زیادہ satisfying ہوتے ہیں fiber content بھی اس کے اندر اچھا ہوتا ہے weight loss میں بھی بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں تو آپ بچوں کو بھی soup بنا کے دے سکتے ہیں آپ خود بھی vegetable soups کا استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو شوارما بنا کے دیا جا سکتا ہے پیتا بریٹ کے اندر آپ نے زیادہ ساری سبزیاں لگا لینی ہے پیاز, ٹیمارٹر, کھیرے, olives, mushrooms پسند ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور چھوٹی کٹی بھی بوٹیاں جو ہیں جو میرینیٹ کی ہوں دہی کے اندر وہ لگا لیں جو آپ کو مسالہ جات پسند ہے ہری مرش پسند ہے کالی مرش پسند ہے وہ آپ اس کے اندر لگا کے کوشش کریں کیچپ کی جگہ دہی کا یا ماینیز کی جگہ دہی کا استعمال کریں اس کے اندر پودینہ ڈال لیں گے تو وہ ڈائیجسٹن میں بھی help کرے گا سو بیسکلی آپ اس طرح بچوں کو شوارما بنا کر دیے سکتے ہیں ہر چیز کا استعمال ضروری ہے اور سبزیوں اور فروٹ کا استعمال تو پرٹیکوری ہر بیماری سے بچانے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے چاہے وہ شوگر ہو چاہے وہ بلیٹ پریشر ہو چاہے وہ کانسٹیپیشن ہو ہر بیماری سے ہمیں بچانے کے لیے فروٹ اور ویشٹربلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ نے بس فارم چینج کر کے کسی بھی صورت میں اس کا استعمال چھوڑنا نہیں ہے بس فارم چینج آپ کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے بھی نہیں کھایا جاتا تو آپ ایک کب دہی کے اندر تھوڑا سا نمک تھوڑا سا مرش مسالہ وغیرہ ڈال کے اس کے اندر سبزیاں ڈال کے کھیرے ٹیمارٹر پیاس وغیرہ ڈال کے ایک رائتہ سا بنا کے بچے کو دے سکتے ہیں یا خود بھی کھا سکتے ہیں تینکیو سو مچ